دا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور سنے والے میرے تمام ناظرین کی اسلامتی ہو میں سلمان صاحب اپنے سوشل میڈیا نیٹورک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج صبح ہی ایک یوٹیوبر کی جانب سے ایک خبر بریک کی گئی اور ایک ٹائٹل لکھا گیا اور اس کے بعد ایک تھامنل بنایا گیا اور اس کے اوپر ہمارے جنرل کمر جوید باجوا صاحب کی کساویر لگی ہو اور کہا گیا کہ عمران خان صاحب اور جنرل کمر جوید باجوا جو ہیں وہ دوبارہ ایک پیچ پر آ چکے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ کالے بادل چھا چکے ہیں اور اس کے بعد اور بھی بہت ساریوں نے ایسی گفتگو کی تو میں آج صبح ہی ان کا بھی یہ ویلوگ سن بھی رہا تھا اور سننے کے بعد زہری سی بات ہے میں بھی اپنی رائے کا حق رکھتا ہوں اور بولنا جو ہے وہ میرا رائٹ ہے اس خبر میں صداقت کیا ہے سب سے پہلے تو میں ان کی خبر کی بات کرتا چلوں تو کسی حد تک کے بعد اب مجھے سچ معلوم ہو رہی ہے میں نے بڑا عرصہ پہلے ایک بات کہی تھی کہ شاید عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہونے والی ہے اور اس میں زندہ کرنے میں ہمارے اہم حلقوں کا ایک بڑا اہم رول ہوگا اور شاید آج یہ چیزیں دکھائی بھی دے رہی ہیں چاہے یہ جان بوجھ کر کیا گیا یا چاہے انجانے میں کیا گیا یا جس طریقے سے بھی یہ سب کچھ ہوا لیکن اس میں سب سے زیادہ جو فائدہ ہوا ہے وہ عمران خان صاحب کی سیاست کو ہوا ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں میں سب سے زیادہ جو فائدہ ہوا ہے اور نقصان بھی ہوا وہ پاکستان مسلم لیک نون کو ہوا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نون لیک نے اپنے کیسز کا خاتمہ تو کرنا شروع کر لیا ہے کسی حد تک وہ رولیکس ہو چکے ہیں جیسے مریم بی بی بھی باہی چلے گئی ہیں اس حاکڈار صاحب آ کر بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کے دوبارہ وزیر خزانہ بن چکے ہیں اور اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھیں کہ وہ سیدھی ہو گئی ہیں ان کے لیے لیکن اس پورے معاملات میں سیاسی لحاظ سے جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ پاکستان مسلم لیکنوں کو ہوا ہے اچھا ایک زمنی انتخاب ہوا ہے پچھلے دنوں میں میں عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی کی چھ سیٹوں میں برتری حاصل کی اور دو سیٹیں انہوں نے لوس کی ایک کراچی میں اور ایک ملتان میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ دونوں سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی جیتی ہیں اب پیپلز پارٹی نے گیم کیا کیے جہاں پہ انہوں نے لگا نا کہ سب سے اچھا کینڈیٹ ہمارا یہاں پہ مجود ہے اور یہ جیت سکتا ہے انہوں نے وہاں پر صرف اپنا کینڈیٹ کھڑا ہے اور دو جگہوں پر کھڑا کرنے کے بعد انہوں نے وہاں سے چیت حاصل کی اور اس پورے زمنی انتخاب میں جو نون لیگ تھی وہ انڈے پہ چلے گئی ہے مطلب کہنے کا یہ کہ ان کی دو سیٹوں میں اضافہ ہو چکا ہے لیکن نون لیگ مزید تھوڑا سا سیاست پہ پیچھے آ چکی ہے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ مکمل طور پر پجاب بھی اب ان کے ہاتھ سے چاہ چکا ہے اور اس پریشانی کا اندازہ اب انہیں ہے اس کی وجہ کیونکہ جو بیانیاں عمران خان صاحب لے کر چل رہے ہیں وہ بیانیاں کبھی نواز شریف کا ہوا کرتا تھا نواز شریف کے اس بیانیے نے جب وہ عمران خان صاحب کو نکالا گیا ان کا ایک طریقہ کار ایک الگ تھا ان کے پاس سوشل میڈیا کی ایک بہت بڑی طاقت تھی آپ کو پتا ہے کہ نکالے جب نواز شریف صاحب بھی گئے ہیں تو انہوں نے بھی روڑوں کی سیاست کر کے دیکھی لیکن انہوں نے کچھ حاصل نہیں ہوا لیکن جب عمران خان صاحب روڑوں پر آئے تو انہوں نے بتایا کہ واقعی کوئی سٹرونگ اپوزیشن آپ کے سامنے کھڑی ہے اور تیرہ جماعتوں کے ساتھ ساتھ ان کو لانے والے ان کے ہواری انٹرنیشنل ہواری وہ تمام لوگوں کو انہوں نے ایک دفعہ یہ بتا دیا ہے کہ آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے تو اس حد تک تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ جید چکے ہیں لیکن عمران خان صاحب کا جو لونگ مارچ لیٹ ہوتا جا رہا ہے اس کے اندر ایک بچہ ہے اور وہ وجہ وہ آرمی چیف کی سیلیکشن کی اوپر آرمی چیف کی تائناتی کی اوپر نظرے رکھے ہوئے کہ ہونے کیا چاہ رہے ہیں جب معاملات انہیں لگیں گے کہ یہ اب گڑبر ہونے جا رہے ہیں تو وہ اسی وقت اعلان کرتے ہیں اسلام آباد تو یہاں پنڈی کا جو بھی اعلان کرنے جا رہے ہیں ان کے لوگ تیار ہیں انہوں نے بلکل ایک کچھوے کی چال رفتار وہ پکڑی ہوئی ہے اور بڑے چلاکی کے ساتھ وہ اس گیم کو لے کر جا رہے ہیں لیکن اس وقت عمران خان ان کے دل و دماغ پر تاری ہو چکے ہیں ان کی نیندیں حرام کر چکے ہیں ان کا سونا کھانا پینا اٹھنا چادنا ہر چیز عمران خان صاحب کے نام سے شروع ہوتی ہے چاہے انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھ لیں نیشنل میڈیا پر بائی کارڈ کا دیکھ لیں جب میڈیا کو روک دیا جاتا تب بھی کہیں نہ کہیں ذکر ہر طرف عمران خان صاحب کہی ہے اس میں اب کوئی دور رائے نہیں باقی رہی ایک پیج والی بات تو میں اسے اتفاق نہیں کرتا ابھی تک اگر ایک پیج پر آ چکے ہوتے تو وہ سارے معاملات ابھی تک حل ہو چکے ہوتے اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس یوٹیوب چینل کا بھی خدا حافظ